موسیقی تو زلہ سامبہ سے ہیروین چٹہ ڈرگز یعنی نشے کو ختم کرنے کے لیے زلہ پولیس سامبہ نے اپنی محیم کو تیز کرتے ہوئے لگاتار دھرپکڑ شروع کر دی ہے نشہ تسکروں کی اور اسی بیچ خبر یہ سامنے آ رہے کہ زلہ پولیس سامبہ کی بڑی برامنا پولیس ٹیم نے ایک اور نشہ تسکر کی گرفتاری کی ہے اور اس کے پاس سے پچاس ہزار روپے کا ہیروین چٹہ ڈرگز کا جو نشہ ہے یہ برامت کیا گیا ہے جو کوانٹیٹی بتایا جارہا ہے کہ دس گرام کے آس پر یہ ہیروین چٹہ ڈرگز جو ہے یہ ریکاور ہوا ہے اور یہ سفید جہر جو لگاتار یوہوں تک پہنچایا جارہا ہے ان کی زندگییں برباد کی جارہی ہیں اور خاص طور پر یہ نشہ تسکر جو انٹر سٹیٹ نشہ تسکروں کے لنک میں ہیں اور یہ تمام سپلائر جو ہیں یہاں سکریے ہوتے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ سامبہ کٹ ہوا اور جمعوں کی بات کریں لیکن اگر زلہ سامبہ کی بات کریں تو یہ سپلائر یہ تمام جو تسکر ہیں یہاں پر جو ہے وہ ایک گینگ سکریے کرتے نظر آ رہے لیکن اس گینگ کا بھانڈا فور بھی کیا جارہا ہے اور لگاتار چاہے ہم انٹر سٹیٹ نشہ تسکر کی بات کریں یا پھر یہاں کے لوکل نشہ تسکر جو سپلائر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو بھی لگاتار پکڑا جارہا ہے یہ تمام نشہ تسکر جو ہیں یہ پولیس کی ریڈار پر ہے اور جو یہ زلہ پولیس سامبہ کی بڑی برامنا پولیس ٹیم کو آج کامیابی حاصل ہوئی ہے جنہوں نے اس نشہ تسکر کو پکڑا ہے یہ بڑی برامنا کے انڈسٹریل ہیرے سے پکڑا گیا ہے جو بتایا جارہا ہے کہ مسٹیریس سرکمسٹانسز میں یہ وہاں گھوم رہا تھا ایک آٹو میں بیٹھا ہوا تھا لیکن پولیس کو جب شک ہوا تو پولیس نے اس کو وہاں پر روکا اور روکنے کے بعد جب اس کی جانچ کی اس سے پوچھتا شروع کی تو اس کے پاس سے یہی روین چٹہ ڈرکس کی کوانٹیٹی ریکاور ہوئی ہے جو قیمت بتائی جاری ہے کہ لگ بگ پچاس ہزار روپے کے آس پاس یہ ریکاوری ہوئی ہے لیکن میں آپ کو اس کی پہچان کرا دوں یہ جو نشہ تسکر پکڑا گیا ہے جو پولیس کی رڈار پر تھا اور پولیس نے اس کو دھردب ہوچا اس کی پہچان سچین کمار سناف شاملال ریزنڈ آف رکھ دھوک تسیل جوڑیاں ڈسٹک جمہو کے روپ میں ہوئی ہے جو کی ایٹ پریزنڈ بیلی چرانہ پونچ بستی مائیگرنٹ کیمپ میں رہتا ہے اور پولیس نے انڈی پی ایس ایکٹ کے دید معاملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے اور اسی بیچ آپ کو بتا دے جو پورا آپریشن چلایا گیا پولیس کی طرف سے جس میں ایس ڈی پیو بڑی برامنا راحل ناغر ایس ایس ایو بڑی برامنا سنیل شرما اور جو سپرویزن رہی وہ رہی ایڈیشن ایس پی سامبا سرندہ چودری جی کی جو پرفارم کر رہے تھے اپنے ڈیوٹیز ناکا پوائنٹ پر اور بتایا جا رہا ہے کہ انڈسٹریل ایریا کے پاس ہی اس کی دھرپکڑ کی گئی ہے اور اس میں جو آٹو کا نمبر بھی منشن کیا گیا جس آٹو میں یہ وہاں گھوم رہا تھا جے کی زیرو ٹو سی اینڈ ٹو فائیو ایٹ زیرو اور اس کے پاس جو ہیرون چٹا ڈرگس ہے یہ ریکاور ہوئے جب اس کی وہاں پر چیکنگ کی گئی تو اسی کے ساتھ اگر پورے ایک مہینے کے آس پاس کا اپڈیٹ میں آپ کو کروں تو جس میں نو نوٹوریس سپلائر یعنی ڈرگ سمگلر جو وہ گرفتار ہوئے ہیں جن میں تین مہلائیں بھی شامل ہیں ان کی بھی دھرپکڑ ہوئی ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے جس طرح سے آج ایک بار پھر سے ہیرون چٹا ڈرگس جو وہ ریکاور ہوئی ہے جس کی کوانٹیٹی دس گرام بتائی جاری ہے لیکن قیمت اس کی ہزاروں میں ہے یعنی پچاس ہزار روپے کی یہ جو کوانٹیٹی ہے ڈرگس کی یہ ریکاور ہوئی ہے جو سفیز زہر لگاتار یوہوں تک پہنچا جارہے ہیں ان کی زندگیاں برباد کی جاری ہیں اور کہیں نہ کہیں زیرو ٹولرنس کی نیتی اپنا کر اس میں زلہ پولیس سامبہ کام کر رہی ہے خاص طور پر اس اس پی سامبہ بنام توش جی کی کلیر کٹ یہاں پر ڈریکشنز ہے اپنے تمام آفیسرز کو کہ کوئی بھی کریمینل نہیں بچنا چاہیے ان تمام کریمینلز کو اب ریڈار پر لیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف شکنجہ کسا جا رہا ہے خاص طور پر نشہ تسکروں کی بات کر لیں پشو تسکروں کی بات کر لیں یا پھر چوروں کی بات کر لیں تو یہ تین چیلنجز کو اب پولیس جو وہ لے کر چل رہی ہے اور یہاں سے ایک کریمینلز کو دھرد بوچنا شروع کر دیا ہے اور زلہ سامبہ کو کرائم مقت بنانا ہے اس طرح کی نیتی لے کر اس طرح پولیس کام کر رہی ہے اور زلہ سامبہ کی لوگ بھی کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں پولیس کے اس ٹپ کو جو پولیس اس طرح میں برتی نظر آ رہی ہے اور اپنے تمام آفیسرز کو ڈریکشنز دیتی نظر آ رہی ہے اور صافت اوپر آفیسرز بھی اب جو وہ گراؤن پر پوری طرح سے یہاں پر سکتی برتی نظر آ رہے ہیں تمام کریمینلز کی خلاف اور یہ نشہ تذکر جو ہیں اب زیادہ دیر تک بچ نہیں پائیں گے ان کا بچنا اب مشکل ہے جس طرح سے پولیس نے اپنا جال بشایا ہے نشہ ختم کرنے کے لیے ان تمام نشہ تذکروں کے اوپر وہ چاہیے انٹرسٹیٹ سمگلرز ہوں گے وہ چاہیے یہاں کے لوکل ہوں گے جو سپلائر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ زہر یوہوں تک پہنچواتے ہیں اس تمام گینگ کی بات کرے تو اس کو اب جو وہ پولیس نے جو وہ توڑنا شروع کر دیا ہے اس نیکسز کو اور اس گینگ کا بھانڈا فوڑ کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر جو سمودائے وشش کے کچھ شرارتی تدو جو ان کے ساتھ مل کر یہ گورک دندہ جو ہے وہ وہ درگ سمگلنگ کا کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اب شکنجہ کسا جا رہا ہے تو یہ بڑی کامیابی زلہ پولیس سامبہ کو آج ایک بار پھر سے حاصل ہوئی ہے جنہوں نے ایک اور نشا تذکر کو گرفتار کر لیا اور اس کے پاس سے جو ہی رنچٹہ درگس کی کونٹیٹی ریکاور ہوئی ہے جس کی پہچان آخر میں پھر کرا دوں سچین کمار سناف شاملال ریڈنڈ آف رکھ دھوک تصیل جوڑیاں ڈسٹک جمہو ایٹ پزنٹ بیلی چرانہ پونچھ بستی مائگرنٹ کیمپ اور پولیس نے اینڈی پی ایس ایک ایتتت معاملہ درچ کر لیا ہے تو نیتی پولیس کی سپشت ہے کہ کوئی بھی کریمنل نہیں بچے گا جو تمام اب پولیس کی ریڈار پڑا چکے ہیں اور لگاتار ایک ایک کر ان کو جو وہ سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا جا رہا ہے تاکہ یوہوں کی زندگیان برباد نہ ہو اسی کو لے کر پولیس لگاتار اس ابھیان کو آگے بڑھاتی نظر آ رہی ہے یہ بڑی کامیابی اور یہ بڑی جانکاری ظلہ سامبہ سے فلال کے لیے ایک امیمن راہل کے ساتھ رشیخ جوریہ جیکی میڈیا کے لیے